ہلو گائز گوڈ مارننگ کیسے ہو آپ سب پھر سے سواکت ہے ہمارے نئے vlog میں and i am vlogging it after a long time کیونکہ ہمارے life میں بہت کچھ چیزیں ہوا ہے ups and downs کچھ good news کچھ bad news کچھ sad news بہت کچھ چیزیں ہوا ہے تو وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گے unfortunately لیکن میں بات میں ضرور سے آپ کو تھرے تھرے بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں بتا سکتی تو اس لئے میں نے کافی دنوں سے vlog نہیں کیا تھا اور میں نے سوچا آج vlog start کرتے ہیں کیونکہ یہ میرا کام ہے تو کرنا پڑے گا نا تو اس لئے اور آج اوکٹوبر کے دو تاریخ ہے تو بیوی ہم دونا آج یہاں سے گچھ رولی نکل رہے ہیں ہمارے بسنس start کرنے کے لیے تو دوپیر کو بیوی ہم دونا یہاں سے نکلیں گے اور میں نے ابھی تک سارے سامان پیکٹ نے کیا ہے بہت کچھ چیزیں پیکٹ کرنا ہے اور بستر وغیرہ پورا ایک دم اچھے سے رکھنا ہے کیونکہ ہم چار پانچ مینے کے لیے جا رہے ہیں نا تو بہت زیادہ گیپ ہو جائیں گے نا تو اس لئے گھر کو اچھے سے ساف کر کے رکھنا ہے تو اس لئے مجھے بہت زیادہ کام ہے پھر دوپیر کو ہم یہاں سے لنچ کر کے نکل جائیں گے تو میں نے سوچا آج کا vlog یہیں سے ہی شروع کرتے ہیں اوکے گائز تو ابھی شام کے چار بچنے والا ہے اور جیسی کے میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں گچی رولی تو ہم نے لنچ تو اوگیسلی کر لیا ہے چار بچنے والا ہے تو ہم نے کھانا کھا کے پورا اکدام سے ریسٹ کر کے سامان پورا اکدام کمپلیٹ پیک کر کے ابھی ریڈی ہو چکے ہیں تو گاڑی ابھی ہمارا ٹیکسی جو انا وہ وہاں سے نکل گئے ہیں تو یہاں پر ابھی پہنچنے والا ہے تو اب ہم یہاں سے چلی جائیں گے اور یہاں کی سمڑو بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے ہم تو بس یہی ہے لیٹس کو دیکھیں ہمارا بیبی کافی ٹائم بات ہم vlog میں آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم پپیز دیکھو ہمارا پپیز کو اس کے اندر لے کے جائیں گے پاسکٹ کے اندر اور یہ رہا ہمارا سامان دو بیک ایک تھرمس اور یہ بھی لے کے جانا ہے گرین والا جو یہ نا میٹ وہ بھی لے کے جانا ہے کام میں آئے گا تو یہ رہا ہمارا سوٹکیس تو ابھی ویٹ کر رہے ہیں اور موسم تو دیکھئے بھائی ساں بہت اچھا ہے دھوپ ٹیس نکلے ہے ایک دم صاف ستر ہے موسم تو تو چلیے ابھی ہاں ہم جا رہے ہیں گر جرودی تو چار چار پانچ مینے کے بات ہم آئیں گے واپس اسی گھر میں تو ابھی اس گھر کو بھائی بولنا ہے اور یہاں پر میں نے چادر کو پورا اسے مومو چیسے بنا کے رکھ دیا ہے ایسے کمبل وغیرہ پورا اس کے اندر رکھ دیا میں نے اور یہاں پر دیکھو بیک پیکٹ کے اندر بسکٹ کھلا ہوا ہے کھا لیا ہم نے لیکن گاڑی کے اندر کھانے کے لئے لے کر گئے اور میں یہ والا بیک لے کے جا رہی ہوں بس یہی ہے اوکے گائنس تو ابھی میں ووئس آور کر رہے ہوں کیونکہ بھائی ساپ بھائیہ نے گانا اتنا فل وولیم چلا کے رکھا ہے تو اس لئے مجھے ووئس آور کرنا ہی پڑ رہا ہے تو ابھی ہمارا دیکھئے کار میں پورا سامان بھر چکا ہے پیچھے آگے سائٹ میں پورا دیکھو آگے ہم نے چاول رکھا ہے دو دو بھورا اور بی بی ہم دونوں کے لئے تھوڑا سا جگہ ہے بیٹھنے کے لئے باقی ینگی سمڈوب بھی ہے پپیس بھی ہے ہم ینگی سمڈوب کے ساتھ بیٹھے ہیں دیکھئے پورا بھر گیا تو ابھی کوئی بات نہیں دو گھنڈے کی راستہ ہے تو ایڈرس کر لیں گے اور میں اپنے بیک پیٹ کو سائٹ میں رکھی ہوں اور تھرمس کو بھی یہاں پر رکھا ہے میں نے ٹاول کو دیکھے سید کے اوپر رکھا ہے اور اپنا بیک جو ہے نا وہ اپنے گوڈی پہ رکھا ہے اور ینگی سمڈوب دیکھو ینگی بھی آرام سے بیٹھی ہے اور سمڈوب بھی اچھے سے بیٹھے ہیں اچھا ہوا تو بس یہی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں جیسے تیسے ایڈرس کر کر کے جا رہے ہیں اور موسم بھی کافی اچھا ہے ساف ستر ہے ہیلو گائز گوڈ مارننگ تو ہم گھر چرو لی پہنچ چکے ہیں اچھلی کل رات کل رات ہی پہنچے تھے پھر میں نے اس ٹائم بلوک نہیں کیا کیونکہ بہت بیزی ہو گئی تھے اور روم وغیرہ پورا ساف کیا اور ڈینر بنایا پھر بہت تھک گئے تھے تو اس لئے سو گئے ہم جلدی جلدی تو میں نے شوٹ نہیں کیا تو ابھی سبھی کے دس بج رہی ہے اور بیبی اور بھائیہ لوگ دکان بنانے کے لئے گئے ہیں تو میں ابھی روم میں ہوں اور میں نے نہا لیا ہے ایک دم فریش ہو چکی ہوں تو ابھی میں لنچ بناتی ہوں فر اس کے بعد میں وہاں جا کے دیکھنے جاؤں گی کیا بنا رہے ہیں کیسا بنا رہے ہیں سب کچھ تو ابھی پہلے لنچ بناتی ہیں اور ہمارے گھر میں چاوال ہم نے وہاں سے لے کر آئے تھا لیکن ڈال نہیں ہے تو اس لئے مجھے ابھی دکان میں جانا پڑے گا ڈال کھرٹنے کے لئے تو گائز اب میں جا رہے ہوں ڈال کھرٹنے اور ہمارا روم جو ہے نا یہاں پاس ہی ہے تو ابھی چلتے ہیں ڈال کھرٹنے اور آج کا موسم بہت زیادہ اچھا ہے ایک دم دھوٹ تیز پڑی ہے دیکھیں ساف ستر ابھی دال کھرٹنے چلتے ہیں اور دال بنا کے ہم جائیں گے دکان دیکھنے کی کیسا بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کیا چل رہا ہے کافی ٹائم ہو گیا وہ لوگ جا کے اس لئے اور یہاں تھوڑا دور جانا پڑے گا وہاں بلکل سامنے چوگ میں ہے تو وہاں پر چلتے ہیں آج پتہ نہیں دکان پورا بند ہے پتہ نہیں کیا ہے آج یہ دال ہے ہم 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 اور آپ کے پاس یہ ہے ہم آج ہم 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 روم پریشنر سے سپری نہیں ہونا ٹھیک ہے میں نے یہ بھی لے لیا ہے یہ پیکٹ باکروم میں رکھنے کے لیے اور دار بھی لے لیا بھی باپرے گود زیادہ گرمی ہے نا ادھر پسینا پسینا نکلا رہے داریس اور دھوپ کنٹی کی چل دیا ہے نا اہاں 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 اکی گائز تو ابھی میں دکان سے آ چکی ہوں اور میں نے یہاں پر دیکھئے دال خریدا ہے اور یہ بھی اورڈنیل خریدا ہے اور یہ چوکلیٹس بھی جو کہ میں نے کھا لیا ہے اپن کر کے تو کیونکہ مجھے ایسے میٹھا کھانے کا من کر رہا تھا تو اسی لیے میں نے یہ بھی خریدا ہے ابھی یہ اورڈنیل لگاؤں گی میں باتنگ میں پھر دال بناوں گی پھر چلتے ہیں دکان میں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کام ہیلو گائز گوڈ مورننگ اور ابھی اپ لوگ سے وچ رو ہوں گی کل میں دکان دیکھنے جاری ہوں بول رہی تھی پھر اچانک نیکس ٹے ہو گئے اور کل ہے نا میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ جب میں لنچ بنا رہی تھی نا تب اس ٹائم ہمارا گھر کا گیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تو میں نے چوال کو پکا کے رکھا تھا پھر دال کوئنا ہم پھائیا کے گھر میں پکانے کے لئے گئے تھے تو اس کے بات میں ہسپیٹل گئے چیک اپ وگرہ کرنے کے لئے گئے تھے کیوں گئے تھے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی لیکن ابھی تھوڑا شورٹ ڈیٹیلز کے لئے میں بتا رہی ہوں کہ ہسپیٹل گئے تھے پھر اس کے بات بی بی دکان بنانے گئے تھے اور میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو اس لئے میں ریس کر کے روم میں بیٹھی تھی تو میں نے بلوگ نہیں کیا تھا تو ادھا ادھورا بلوگ ہی چھوڑ دیا تو میں نے سوچا آج سبھے سے ہی بلوگ کنچنیو کرتے ہیں اور آج دن بر کیا کرتے ہیں میں کوشش کروں گی آپ کو دکھانی کی تو ابھی سبھے کے ساری چھے بجرے ہیں اور ہم سب اٹھ گئے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا گیس وہ ختم ہو گیا تو کل ہی نا بی بی گیس بھرنے کے لئے گئے تھے لیکن بھائیہ نے بولا تھا کہ کل دوپیر کو بھر جائے گا بولا تھا تیر منز آج دوپیر تک ہمارے گھر میں گیس نہیں رہیں گے تو دوپیر کے بعد بھائیہ نے بولایا تھا کہ گیس بھرنے کے لئے آ جائے تو اس لئے بریکفرس کرنے کے لئے ہمارے پاس گیس نہیں ہے چاہی پینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے تو اس لئے ہم سب اٹھ کے ابھی باہر جا رہے ہیں بریکفرس کرنے کے لئے وہاں پر چوک میں بہت زیادہ چائے بیشنے والا ہے بریکفرس ناشتہ بیشنے والا ہے تو اس لئے وہاں پر ابھی بریکفرس کرنے جا رہے ہیں ہم سب سو لیٹس کو اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گی کہ ہم کیا کھانے والے ہیں سو لیٹس کو دیکھو ہمارا بستر کچھ اس طرح ہے سنگل بیٹ ہی ہے بی بی ہم دنو سنگل بیٹ پر سو رہی ہیں ایک ساتھ کڑل ہو کے پس یہ ہے اور میرا بیگ وغیرہ سب کچھ ہم پر رکھا ہے تو ابھی چلتے ہیں اور پتہ نہیں بی بی کیا کر رہے ہیں کچھن کے اندر گیس تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ کر رہے ہیں تو ہم بی بی بیٹ پر رہے ہیں ہو گیا ہو گیا کیا کر رہے ہو شو ہے آن لے دہی دیا پپی کے لیے تین دلس ہم نے ہمارا پپی کو دیام پر رکھا ہے سب لوگ دہی کھا رہے ہیں ہمارا پپی کو دیام پر رکھا نظری ہم اوشن میلیس مارنن ویو دیکھیں آگیا ہمارا یہنگی سمدوب سبی سبی دکانپورا بند ہے ہمارا سنل بھائی بھی ہے ساتھ میں یہنگی سمدوب بھی ہے ہمارا سنل بھائی بھی ہے ساتھ میں یہنگی سمدوب بھی ہے یہاں پر بہت سارا ناشتہ ملتے ہیں یہاں پر چائی والا بھی ہے آگے میں بھی چائی والا ہے اور اس سائیڈ میں بھی چائی والا ہے پوہ والا ہے ایڈلی سمبر والا ہے تو یہاں پر لائن میں صرف بریکفرس ملتے ہیں سبی تو بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ بھیر رہتے ہیں میں پتہ نہیں کیوں سبی سبی لوگ چائی پینے کے لیے آتے ہیں اور ناشتہ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں کہیں باہر جانے والے لوگ دوز بھیر رہتے ہیں یہاں پر تو ایسا کچھ ہے یہاں پر سوڈے 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 گاہ گاہ گوڈ موننگ پوہ گوڈ موننگ پوہ گوڈ موننگ پوہ کیوں گوڑ رشید میرا بھی پوہ گیا تو ابھی پوہ کھاتے ہیں گائز تو ابھی ہم نے بریکوست کر لیا ہے کوہ کھا لیا تو ابھی چاہی پییں گے پھر روم میں واپس جائیں گے اور یہاں پر دیکھو چھوٹا چھوٹا باجے لوگ پیا ہے یہاں پر چاہی 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 پییں گے چاہی چاہی پییں گے گرم گرم چاہی اوکی جی تو ابھی ہم بریکوست کر کے گھر میں آ چکے ہیں اور ابھی بیبی گئے ہیں نہانے پھر اس کے بعد پتہ نہیں آج ہم کیا کیا کرنے والے ہیں کیونکہ بیبی تو مجھے باہر لے کے نہیں جاتے ہیں کیونکہ میرا ہیلتھ ایشیو کی وجہ سے تو مجھے تو گھر میں سٹیل کرنا ہے پھر اگر میں کہیں باہر جاتی ہوں یا ہی میں ہمارے جو دکان ہے نا وہ بنا رہے ہیں تو وہاں پر اگر جاتی ہوں تو میں ضرور سے آپ کو دکھاؤں گی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں جا رہی ہوں کی نہیں کیونکہ وہ بیبی ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس لئے میں ابھی میرا ہیلتھ اتنا ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے بیبی چنتہ کرتے ہیں مجھے لے کے جانے میں نا تو اس لئے میں روم میں آرام سے سو کے بیٹھی تھی کل دن پر میں آرام سے روم میں سو کے بیٹھی تھی ہسپیٹل گئی تھی پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھی تھی تو اس لئے آج بھی پتہ نہیں اگر میں جاؤں گی تو ضرور دکھاؤں گی اوکے گائز تو ابھی میں باہر آئی ہوں اور جیسے کہ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ میں اگر باہر جاتی ہوں تو میں آپ کو ضرور سے دکھاؤں گی لیکن آرام سے دن پر میں روم میں بیٹھی تھی اور بہت زیادہ دھوٹے ساتھوں باہر نئی نکلی تھی میں تو ابھی رات کے آر بج رہے ہیں اور مجھے یہاں پر آنکہ نا ایک دو گھنڈا ہو جکا ہے تو میں نے سوچا ابھی آپ کو بھی دکھا دوں تو دکھانے سے پہلے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو پہلے پچھلے سال ہم نے جہاں دکان کھولا تھا نا تو ابھی ہم اس چکہ پر نہیں کھول رہا ہے کیونکہ ہمیں ایک اچھا سا لوکیشن ملا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ہسپیٹل گئی تھی تو ہسپیٹل جاتے ٹائم نا بی بی ہم دونوں کا نظر جو ہے وہ ایک لوکیشن پر پڑا تھا تو وہ لوکیشن بہت زیادہ اچھا ہے تو ہم نے یہ لوکیشن کے بارے میں پوچھا مالک سے بات کیا تو بہت اچھا رسپونس دیا انہوں نے اور انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لگا سکتے ہو دکان تو اسی لئے ہم وہ والا جگہ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا جگہ نیا پلیس کیسا ہے اور پیچھے آپ فالودہ دکھ رہے ہو تو ابھی میں فالودہ کھائی تھی تو اس لئے میں یہاں پر بیٹھے ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بی بی لوگ سب لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ رہا ہمارا سپورٹ یہ رہا ہمارا نیا دکان کا جگہ اور یہاں پر بی بی اور بھائی لوگ کام کر رہے ہیں گٹھا کھوڑ رہے ہیں بلی لگانے کے لئے اور یہ والا روڈ جو ہے یہ چندربور روڈ ہے یہاں پر چوک ہے آئی ٹے آئی چوک تو یہاں پر ہسپیٹل بھی ہے کالیج بھی ہے سکول وغیرہ اور کھانا پینے کا سب کچھ یہاں پر ہے اور بہت زیادہ رش رہتے ہیں یہاں پر تو ہمیں اچھا لگا کہ یہ چوک میں زیادہ بھیر رہتے ہیں تو ہم یہاں پر دکان لگائیں گے تو تھوڑا سا اچھا ہے اور باہر سامنے ہیں نا سب لوگ کو نظر آئے گا نہیں تو ہمارا پرانا والا دکان جو ہے نا وہ تھوڑا اندر ہے تو سامنے ہیں نا پانی پڑی اور یہ سب کچھ نے کور کیا تھا تو اس لئے اتنا دھیان نہیں جاتے ہیں اور پگار بھی بہت مہنگا تھا تو اس لئے ہمیں یہ والا جگہ ملا تو یہ کافی اچھا ہے روڈ سائٹ میں بالکل نظر آ جائیں گے اور گراؤنڈ بھی اچھا ہے تو یہ رہا ہمارا نیا جگہ تو یہ رہا ہمارا نیا جگہ اور ہمیں بہت اچھا لگا یہ جگہ مل کے تو بس یہی ہے ابھی میں تھوڑے دیرے ویٹ کروں گی اور ابھی تو رات کے آج بجرے نا پھر سارے آج بجے میں روم میں چلے جاؤں گی اور دینر تیار کرنا ہے مجھے کیونکہ بھائیا اور بیبی سب کام کر کے بیٹھیں گے اور مجھے دینر تیار کرنا ہے دینر تیار کرنے کے بعد پھر میں نہ ہاؤں گی آرام سے بیٹھوں گی پھر بی بی بھولو دس بجے تک آ جائیں گے تو بس یہی ہے اے بھو گیا اوکے گائز تو ابھی رات کے دس بج رہے ہیں اور میں آئی تھی سارے آٹ بجے ایراؤنڈ آئی تھی پھر آتے ہی میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا ہے چاول دیکھیں یہاں پر چاول بن گیا ہے گرم گرم اور اس کے اندر ہے ہمارا آج کا سبجی آلو بینگن اور میں کھا رہی ہوں مے گی کیونکہ مجھے چاول کھانے کا اتنا من نہیں ہو رہا ہے مجھے اسے سوپ اور لکھو چیز پینے کے من کر رہا ہے تو میں نے آج یہ مے گی خریدا ہے تو میں آج مے گی پیوں گی سمپل سا پیاج وغیرہ انڈر وغیرہ کچھ نہیں ایڈ کروں گی سمپل سا مے گی بنا کے کھا لوں گی میں تو میں نے سوچا آج کا بلوگ جو ہے اگر لمبا یا تھوڑا you know دس پندرہ منٹ بنا ہے تو میں ایڈٹ کر لوں گی اور اگر نہیں بنا ہے تو میں پھر سے کل سے یہ بلوگ کنٹینیو کروں گی سو یا آج یا آج یا آج یا آج یا آج